حضور نے فرمایا نہیں میرے بعد میرے مسلح پر ابو بکر ہی کھڑا ہوگا علی نہیں آج کل بور چلا نہ باوا کچھ سننی بھی جو ہے علی والے علی والے اہلِ بیت اہلِ بیت یمین قادری کو دیکھو بھی یہ کہاں پہ مسئلہ چھڑا ہوا ہے کچھ لوگوں کو تحقیق نہیں دو جملوں میں بتا دوں عمین قادری دو مرتبہ توبہ کر چکا ہے کلٹی کیا جب ہی تو توبہ کیا نا بوا آپ سمجھ رہے ہیں اور ایک توبہ تیسری اب باقی ہے اس کی اس کی پوری تیاری ہو چکی ہے اللہ اس کو توفیق دے کہ وہ توبہ کر لے ہے نا اللہ اس کو توفیق دے کہ وہ توبہ کر لے جانتے ہیں اس کے کفر پر اور اس کے کفر کے اور گمرہیت کے فتوے آ چکے ہیں کچھ اس نے اپنی تقریروں میں شیعت کو فیلا رہا تھا توبہ کیے اسٹیج پر کوئی معمولی بات نہیں بوا آپ سمجھ رہے ہیں کہیں حضرت جبریل امین کو بھیکاری کہا سمجھ رہے ہیں ارے بابا حضرت جبریل امین رسول ملائکہ میں سے نہیں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ساطمہ حضرت حسن امام حسین کو اس نے ابزل بتایا ہے غوث باپ کو فضیلت دی ہے حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابو علیہ السلام پر جزوی فضیلت دی ہے ایسی بے شمار باتیں اس نے تقریر میں عالی حضرت نے اس لیے تو کہا تھا کہ غیر عالم کو تقریر کرنا حرام ہے بوا فضائل پر بولے آدمی ٹھیک ہے لیکن دین کی یہ باری کیاں مبلگین کا یہ کام نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں اور ایک بات یاد رکھنا بندہ عشق شبید تر کے نصب کن جامی کے طریقہ فلا ابن فلا چیزیں نیس مصطفیٰ کا قانون ساہی کہ سیادت پاد میں پہلے اسلام پہلے میں سید زادہ اب آدم زادہ لیکن ایک نسبت جو ہمارے آپ کے مابین مشترک ہے وہ پہلی نسبت کہ ہم پہلے مسلمان ہیں نبی کے غلام ہیں اس کے بعد سید زادے ہیں اس کے بعد قادری ہیں جو بھی ہے اس کے بعد ہے پہلے ہم مسلمان ہیں اور پہلے نبی کے غلام ہیں نسبت عبودیت اور نسبت غلامی مصطفیٰ کو سمجھانے کے لیے قادری پرکافی سلسلے آئے باٹنے کے لیے نہیں آیا باوہ لیکن ایک بات ہے شریعت کسی سید کے گھر کی بھی جاگیر نہیں ہے حضرت امام شعفیٰ نے روایت بیان کی ایک جگہ پر حضور کے سامنے مسئلہ پیش ہوا یا رسول اللہ فلاہ قبیلے کی مالدار عورت نے چوری کی ہے ثابت ہو گیا جرم ثابت ہو گیا حضور نے حکم دیا ہاتھ کٹوا دیے جائے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ کسی عرض کی یا رسول اللہ بڑے پیسے والے گھر کی ہے پھوڑی دیائت کر دیجئے حضرت نے کہا نا خانون سب کے لیے حضور سے کسی نے کہا حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا لال پیلا ہو گیا عالم جلال میں آتے ہیں ارشاد حرماتے ہیں کہ اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے سن لو اگر اس مقام پر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوتی تو اس کے بھی میں آپ کے جمع دیتا یہ مصطفیٰ کی شریعت ہے اور یہ اللہ کا قانون ہے نا سب دین علی کریمات اللہ سیادت بعد میں بوا پہلے اللہ کا قانون پہلے اللہ کا اللہ کے قانون سے اسلام سے ٹکرانی کی قوت بڑے بڑے غوث اور قطب اور اور دال بھی نہیں کرتے بابا ہما اور شما کی کیا حقیقت ہے آپ سمجھنے ہیں بابا تو اس نے یقیناً کفریہ اور میں بہت تحقیق سے بولنے والا آدمی ہوں بابا اور ایک بات یاد رکھنا کہ جن بزرگوں کے یہاں پر اس کا جانا ہوا مجھے یقین کامل ہے ان بزرگوں تک تحقیق نہیں ہے اور جب توبہ کرنی ہے تو ان بزرگوں پر کوئی حرفی نہیں آتا ہے کیونکہ ابھی تک یہ بات جو میں بتا رہا ہوں یہ میں نے بالے گاؤں میں اس کے گھر کے نیچے ہے نا تحقیق سے جو ہے علماء بھی ہزاروں کی تعداد میں مجموعہ تمام پر بیان کی میں نے وہ شخص گمراہ ہو چکا ہے مفتیان کرام کے فتوے تجدید ایمان تجدید نکاح اور تجدید بیعت کے بارے میں جب تک نہ کرے اس وقت تک جو اس کا ہر طرح کا جو ہے اس سے بائیکارٹ کیا جائے اور ہماری علماء کی کوشش یہی چل لے یہ کہ وہ راہ راست پر آ جائیں مبادہ اگر وہ راہ راست سے نکل گیا تو ہزاروں لوگوں کی گمراہ ہونے کا کیا ہے ڈر ہے آپ سمجھ میں آئے بات لیکن یہ بات ضروری ہے اور یہ بات یقینی ہے اور ان کے ان لوگوں تک یہ خبر پہنچا دی گئی ہے تحقیق یہ آٹھ دس دنوں میں میرا ایسا گمان ہے ساری تفصیل ان کے بڑوں تک پہنچ جائے گی اور اس کے بعد لیکن یہ حکم شرعی آ چکا ہے یہ حکم شرعی آ چکا ہے جسے دیکھنا ہے میرے پاس آ جائیں میں فتوے دکھا دیتا ہوں میں نے اس کو ابھی تک میں نے ہم لوگوں نے چونکہ ایک ٹیم کام کر رہی ہے ہمارا مقصد یہ یہ کہ وہ راہ راست پر آ جائے آدھا تو شیعہ ہو چکا ہے آدھا تو شیعہ ہو چکا ہے ارباوہ سیادت جو ہے اپنی جگہ پر لیکن وہ سیادت کس کام کی ہے جو حضرت صحابہ اکرام حضرت ابو بکر اور عرباب فضل کی شان میں بے ادبیاں اور گساخیاں کرے ایسی سیادت سے تو اللہ کی پناہ ایسی سیادت سے اللہ کی یہ سیدوں کا کام نہیں باوا اور علی کا بیٹا فاطمہ کا بیٹا داتی سے کہہ دوں گا نانی سے کہہ دوں گا اور باوا فرق مراتی برخ جو اصلی سادات ہے نا ان کو بھی روانی اور جو سچے وہ بھی نہیں بولتے باوا ایسی کبھی وہ تو کہتے ہیں کہ ہم گنے گار ہیں ہم سیاہ کار ہیں ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کو ہمیشہ یہ دیکھا نانی سے کہہ دوں گا داتی سے کہہ دوں گا رہے کیا باوا یہ امت محمدیہ یہ اہل بیت سے کیا محبت نہیں رکھتی کیا یہ اہل بیت کے فیضانِ کرم سے محروم رہے گی ہرگز نہیں کبھی محروم نہیں رہے گی سرکار اور اہل بیت تو اپنے غلاموں کو کبھی نہیں چھوڑیں گی انشاءاللہ ان کا کرم صرف اپنی آل کے لیے نہیں بلکہ حضور کو سب سے زیادہ درد تو اپنی امت کا ہے اپنی امت کا ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ فرق مراتب بھی ضروری ہے فرق مراتب بھی ضروری ہے اب دیکھیں آپ تو اس کی جو ہے اس عمین خادری سے اچھا میں باوہ دلتا نہیں ہوں تو مائی پہ ہمارا اعلان ہو چکا ہے مہا علماء کے ہزار علماء کی موجودگی میں گفتگو ہو چکی ہے ہے نا اس لیے یہاں کچھ مجھے باتیں آئیں اور اللہ کے رسول نے فرمائے ادھا ظہر الفتن جب فتنہ ظاہر ہو علماء خاموش رہے تو ایسے عالم پر اللہ رسول کی فرشتوں کی لانت ہوتی ہے ہے نا تو اس آدمی کے اوپر ٹنکے کی چوٹ پر کوئی معمولی بات نہیں کسی کو کافر جو ہے کفر کے فتوے علماء کے اور اس کی گمرہیت کے آ چکے ہیں یہ بات لگے تو اس بندے تک پکچا دوں اس سے پہنچی بھی ہے جانتا بھی ہے ہے نا اور اس کے حق میں یہی دعا ہے لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو ایک بات سن لو باطن سے جڑنے والے اے آسمان ہی ہم سوال لے چکا ہے تو انتہا ہمارا ہے مجردہ کے علامہ بھی جنہا ہے جو ایسے بردینوں کو اکھیر کر رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اکھیر کے طاقت رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں مسلک پر جب کبھی حملہ ہوگا مسلک اعلیٰ حضرت کے غلاب آگے آئیں گے اور پڑھ کر جواب دیں گے اور سنو ایسے لوگوں کے لیے ہمارا اخلاص پیغام کہ سیدوں کی احمیت اپنی جگہ بھلا لیکن علماء کا بھی اپکنا مقام ہے بات آئیے تو پانچ منٹ کے لیے جو ہے روایت سن لو زید بن ثابت کہیں سے گزر رہے تھے اپنے زمانے کے فتی ہیں اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں مشتہد صحابی ہیں نکل لیں کھچر پر سوار کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا رسول اللہ کی چچداز بھائی حضرت عبداللہ اپنے عباس حضرت عباس کی بیٹے انہوں نے دیکھا فوراں آگے بڑھے ایک حضور کے اہلِ بیعت سے ایک حضور کے اہلِ بیعت سے خچر کی نکیل کو آپ نے پکڑا آگے بڑھ کر اس کی لگام جو بھی تھی اس کو آگے آگے کہنے لگے کہ حضور یا ابن عمی رسول اللہ اے رسول اللہ کے چچداز بھائی اے نبی کے گھر والوں گھر والے آپ کیا کر رہے ہیں آپ نبی کے آنوادے سے ہیں یہ کام یہ کام آپ کا نہیں ہے ہم تو آپ کے غلام ہیں بداہر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کون حضرت لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں سنو سیدوں کا کام یہ ہوتا ہے ارشاد فرماتے ہیں یعنینا ہم نبی کے گھر والے ہیں لیکن اے سید بن صاحب سنو تم نبی کے نائم ہو عالم دیر ہو اگر چکلے بیت کا مقام قرآن نے بتایا ہے تو علماء کا مقام صاحب قرآن نے بتایا ہے بہتا 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 ہے سنو جتنے سنو آلیم ہے آقا فرماتے ہو میرے نائم ہے بہتا ہے رسالت ایک نعرہ ہے دری خبر شورا بیان میرے نائم ہیں رشاہ سرماتے ہیں یا زید ہے آقا عمر نائم اسی طرح سے ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ اللہ بالعلماء میرے نبی نے نبی کے خلوانوں کو یہ تعلیم دی ہے ان کے علماء کا احترام اس طرح سے کیا جاتا ہے بے شخص سبحان اللہ شہین کی اولاد ہوں اہلی کی اولاد ہوں ارے بابا مسلمان پہلے تو یہ نسبتیں جھاڑنے کے لئے نہیں ہے نسبتیں یقینا برکتوں کا باعث ہے اسے لیکن حضور یہ بھی تو فرماتے ہیں سید الاولین والآخرین میں اولین اور آخرین کا سردار ہوں ولا فخر علی مجھے کوئی فخر نہیں ہے نسب پر فخر کرنا جائز نہیں ہے دادی سے کہہ دوں گا نانی سے کہہ دوں گا اور یہ بھی تو حضور کے امت ہے میں تو سمجھتا ہوں امت کی نسبت جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں حضور کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے بابا حضور کو فکر اپنی امت کی فرق مراتب ہو فرق جو اس لیے ان کے لیے اب سمجھ لیے اچھا آپ دیکھیں جیسے حضرت زید ابن ثابت نے دیکھا کہ حضور کے امزادے حضور کے چچزاد بھائیں حضرت عبداللہ ابن عباس تو بلکل خادموں کی طرح کیونکہ یہ کام تو خادموں کے کہ ہم علماء کے خادم اہل بیت یہ تاہیر کر رہے ہیں بعد میں حضرت اب دیکھیں حضرت زید ابن ثابت نے جھک گئے کہ یا عیق ابن رسول اللہ کے چچزاد اپنا ہاتھ دیجی ہاتھ دیا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ طرح ہاتھوں کو لے کے پورا یعنی بگاڑ کے رکھ دیا ہے کدھ لکھا چون لے آپ سمجھ رہے ہیں حضرت زید ابن ثابت ہاتھ چون لگ گئے ارشاد ہماتے ہے یا عبران میں رسول اللہ ہاتھ قضاء امرنا اللہ اللہ بیعہ لگ بیعت ہی اللہ کے رسول ہمیں یہ بھی دعیم رضائی ہے کہ مقام ہے تو دوسری جا علماء کا مقام ہے تو لو کو برابر رکھو توازل رکھو انشاءاللہ اہل شریعت کا ہے بیرا بار صحاب حضور نقب ہے نام ہے جرد رسول اللہ کی خلی صحابہ بھی چاہیے علی بھی چاہیے خلی موقع بھی چاہیے اہل بیعت بھی چاہیے نکالوگے نہ بابا سید زادین سید زادین بابا بندے عشق شوی تر کے نظر کنجام آپ سمجھ رہے بابا تو اسلام سید زادہ اگر کبھی اسلام سے اللہ نہ کرے عام طور پر ہوتا نہیں ایسے اگر ٹکرا جائے تو اسلام سب پر بالا ہے اسلام اسلام پر کوئی آپ سمجھ حضور نے فرمایا نہیں میلی بات